جی اس وقت میں موجود ہوں ائرپورٹ پر اور میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں شہاب بھائی کا کیونکہ راستے میں تو ہم سارا راستہ دیکھتے آئے ہیں لیکن راستے میں جو ہے وہ مجھے تو نہیں نظر آئے شہاب بھائی تو ابھی یہاں پر یہ انکل آئے ہیں ان کے ساتھ یہ بھائی بھی ہیں اور یہ بھی جو ہے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آئے ہیں انکل نواز صاحب آپ تو بہت دور سے آئے ہیں میں تو شہاب بھائی سے آئے ہیں آپ تو ٹھوکر نیاز بیگ سے کافی دور سے آئے ہیں آپ بلکل میں صبح آٹھ بجے گھر سے نکلا ہوں اور یوٹیوب والوں نے ویڈیو ڈال ڈال کے بس بیڑے غرق کر دیا ہے کیونکہ ویڈیو تو سارے لوگ ڈال رہے ہیں لیکن کوئی بندہ ایکزیکٹ لوکیشن نہیں بتا رہا کہ یہ پوائنٹ ہے اگر کوئی ملنا بھی چاہے تو بندہ کس طرح مل سکتا ہے میں آٹھ بجے کا آیا ہوا ہوں اور مختلف ویڈیو دیکھ دیکھ کے کبھی ایدھر جا رہا ہوں پاغلوں کی طرح کبھی ایدھر پاغلوں کی طرح جا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ان کا سراغ نہیں مل رہا کوئی کہتا ہے ائر پورٹ چلے جاؤ بابا جی کوئی کہتا ہے جی ایدھر چلے جاؤ کوئی کہتا ہے ایدھر چلے جاؤ اور یہ میرا بیٹا اور میں دونوں جو ہے نا موٹر سائیکل پہ ہوار ہو رہے ہیں لیکن اللہ حدیعت دے یوٹیوبروں کو یہ پاکستان کے جو یوٹیوبر ہیں ان کو حدیعت دے اللہ کے لوکیشن کو بتا دے ہم کوئی دہستگرد نہیں ہے جو سوچ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاب بھائی کدھر سے گزریں گے سلام ہی کرنا ہے ملنے ہیں اگر شرم ہے ان میں تو لوکیشن بتا دو بالکل اور دوسری بات یہ ہے نا یہ صرف ان کو اپنی ویڈیو کی فکر ہے یہ آج دن تک انہوں نے یہ نہیں بتایا بھی وہ کونسی جگہ سے گزر رہے ہیں کس جگہ پر رہے ہیں یا کانا سٹیک ہے میں نے دیکھی ان کی ویڈیوز جب وہ انڈیا میں تھے نا رات کو وہ جہاں پر سٹیک کرتے تھے نا شام کو جیسے ہی وہ ہوتل میں انٹر ہونے لگتے تو وہ ویڈیو کے آخر میں بتا دیا جاتا تھا کہ آج رات اس ہوتل میں رہیں گے صبح وہاں سے نکلتے کسی نے اگر ملنا ہوتا تو وہ صبح لوگ ہوتل میں آگے آگے کھڑے ہوتے ایک بات ہے نا کرنے والی لیکن ہمارے یہاں پر یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے پہلے دن کہا جی وہ ہوتل میں رہے ہیں حالانکہ وہ ہوتل میں نہیں تھے وہ کسی گھر میں تھے آج رات کا بھی جو ہے کسی نے نہیں بتایا کہ کونسی جگہ پر کونسی جگہ نہیں تو یہ ایک غلط بات ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ دیکھے اور ڈال کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے حالانکہ ہم بھی ماننے والے ہیں اس نبی کے جس نبی کے سب ماننے والے ہیں تو یہ بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے صبح سے بغیر ناشتے کے بچہ اور میں بغیر پانی کے ادھر آئے ہیں کبھی ہر بند سکرے جا رہے ہیں کبھی ائرپورٹ جا رہے ہیں کبھی ادھر بھٹا چوک کی طرف جا رہے ہیں شرم کرو یار شرم کرو مسلمانوں کو بدنام کیوں کر رہے ہویا بالکل اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کوئی نمبر بھی نہیں دیا کنٹیکٹ اب میرا یوٹیوب چینل ہے نا میرا چار پانچ سال سے زیادہ ہو گیا لیکن میرا الحمدللہ کنٹیکٹ نمبر اس پہ موجود ہے کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے لوگ انڈیا سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں چینل دیکھنے والے اب انہوں نے کسی ایک نے بھی اپنا نہ تو ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے نہ ہی کسی نے اپنا مویل نمبر دیا کہ بندہ رابطہ کر کے پوچھ لے کہ بھئی آپ تو ساتھ پھر رہے ہو تو یہ تو بتا دو کہ کونسی جگہ پر ہے چلے جی اللہ پا خیر کریں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی انکل آپ کا چینل کس نام سے ہے میرا چینل میرا چینل ریاکشن کا چینل ہے بابا نواز کے نام سے وہ چینل بلکل ٹھیک ہے اس کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا اور اس پر انشاءاللہ اپ ڈیٹ بھی ملتی رہیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ کس چیز پر آپ ریاکشن کرتے زیادہ ریاکشن مختلف ویڈیوز کے اوپر لیکن میں اپنی ویڈیو چھوڑ کے صرف سلام کرنے کی غرض سے اور محبت کی غرض سے کیونکہ وہ جو سفر کر رہا ہے وہ بہت عزت والا احترام والا سفر ہے اللہ پاک وہ سفر کسی کسی کو جب جو اللہ سونے کی نظر میں ہوتا ہے جسے وہ بلاتا ہے وہ ہی جاتا ہے بلکل ایسا ہے تو وہ اللہ کا بلائی ہوا بندہ ہے جو جا رہا ہے تو اسی لیے اس کو سلام کرنے کی غرض سے ادھر بابا آیا ہے لیکن بابا جو ہے نا دل ٹوٹ گیا ہے اللہ خیر کرے گا یہ یوٹیوبروں نے ہمارا دل توڑ دیا یقین اللہ خیر کرے گا اگر آج ان سے ملاقات ہو گئی نا مجھے ان کے نام یاد ہیں شکلیں بھی یاد ہیں پھر ان سے ان سے تھوڑی سین کی کلاس لیں گے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اسلام علیکم